کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں؟ کیا سوستی ہو تم میرے بارے میں؟ بتا تمہارے جیسی خوبصورت اور اچھی لڑکی میرے جیسے خطرناک اپرادی کے پیچھے پڑے یہ اچھی بات بالکل نہیں ہے اگر تیرے من میں ایسا کچھ ہو رہا ہے تو روک لے تو کیونکہ یہ تمہارے لیے ہے تمہاری سوچ سے زیادہ خطرناک ہوگا کیونکہ میں زاکی روسیم جسٹ ہیٹ می تم پہنی جات تم دل کی رات تم ہی میری محبت او سنم تُو نے ہی چُرائیا اس دل کا چے کھویا رہتا ہوں چاہے دل ہو یا رہ چھپکے سے آکے اس دل میں ڈالا تُو نے مجھے مشکل میں رہنے لگی ہے تُو میرے دل میں او سنم تم پہنی چاہتا ہوں تم دل کی رات تم ہی میری محبت او سنم موسیقی 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 اے بینی سے خوشبو جس میں تیرا پھولوں کی قسج ہے بینہ کس داغ کا ایک چاند ہوں میں تو نظروں سے ایسے تم وار نہ کرو آج مجھے ان ہوتوں سے چاند کا چمبن لے لے دو اجلے بدن کی چاندنی میں مجھ کو آج نہ آنے دو کہتا ہے چن چل من چونے دے سونے کا بدن آلک دوں نام دل پہ تم پہلی چاہت ہو تم دل کی راحت ہو تم ہی میری محبت ہو موسیقی 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 اے ایو سر ہم اتنی جلدی کیا ہے آراام سے جاؤ سلام سر 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 پلیز میں گاڑی پاک کروا دوں گا آپ چابی دے دیجئے ہاں مو میں پان تھا نا اس لئے سن نہیں پایا بول سر مینیسٹر صاحب کی گاڑی آ گئی تو چل اے دیویڈ دیان کیدہ رہے تیرا اے دیان سر سون ونائک راو جی کو دیکھنے آیا ہوں رہے اور گاڑی جرہ دیکھ کے چلا ہو لوں گاڑی چلاتے وقت اپنی آنکھیں کھولی رکھا کر سمجھا ورنہ کھسیٹ کے ماروں گا چل بھاک اے جوسف منتری جی نہیں ہے کیا وہ کیا ہے کی still in London میری آٹ سے آٹ ٹرک سٹی والے میں ڈیوٹی ہے دس سے پانچ منٹ میں منتری آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو میں آنسل لوٹ جاؤں گا یہ لنڈن سے کب آئے گا اے ہو کوپ کہیں کا کبھی صدرے گا نہیں چھے کتنی بار کہا ہے کہ میں جب گھر میں رہوں تو کسی کو متا نے دیا کر بولو ڈیوٹی پہلے تم بومبے سٹریٹ پر آٹو چلاتے تھے کیا آپ کو کیسے پتا چلا ابھی ابھی وہ لوگ بتا رہے تھے تمہارے بارے میں ساری باتیں ہاں سر چلاتا تھا سر یونیفورم پہنے سے پہلے کالیج پڑھنے سے پہلے اور تم ہندی سینیما میں ابھی نہ بھی کرتے تھے ہے نا کیا سر آپ کو پتا چل گیا سر سٹنٹ ماسٹر سر صداشیو ہمرا پرکڑ کا ڈوب تھا تم نے بھی لائف میں بہت پاپڑ بھی لے اچھا یہ بتاؤ بومبے میں تمہاری ملاقات زاکیر حسین سے کب کیسے اور کہاں ہوئی تھی اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنی پڑھائی لکھائی حاجی مصطفہ آن آتھالہ سے کر کے IPS کمپلیٹ کیے تھے کیا زاکیر کے علاوہ تمہاری ہیلپ کرنے والا دوسرا اور کوئی نہیں تھا کیا بلکل سر میں نے جب جب زاکیر بھائی کو اپنی پروبلم بتائی تب تب زاکیر بھائی نے کھلے دل سے میری مدد کی مطلب کبھی بھی میرے ساتھ کوئی سمجھیا نہیں رہی سر اس لیے زاکیر بھائی کا کام کرنے ہمجھے کوئی پروبلم نہیں ہے زاکیر بھائی کا کام کرنے میں ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنا خود کا کام کر رہا ہوں وہ کام کرنے سے سکون ملتا ہے سر یہ سب بات تو آپ جانتے ہیں سر آہاں ڈیویڈ سر چھوڑو ونائک راو کو ان باتوں سے کیا لے نہ دینا اچھا یہ بتاؤ کہ زاکیر حسین کی میٹنگ کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو بتاؤ وہ کل کسی میٹنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے ہاں ہاں اگر آپ بھی اس میٹنگ میں آنے میں انٹریسٹڈ ہیں تو وہ آپ کو خود لینے آ جائیں گے سمجھے اور جگہ بتا دو میں خود ہی وہاں پہنچ جاؤں گا ہاں میری بات سنو ڈیویڈ اس ہوم مینسٹر ونائک راو کو تمہارا کوئی بھی اُلٹا سیدھا کام ہوگا تو بتانے میں ہچک نہ مات سمجھ گئے تم میں نے سی ایم صاحب سے بات کر لی ہے تمہاری پوسٹنگ اور پروموشن کے بارے میں یہ پوسٹنگ پروموشن کیا ہے سر سنیے آپ کو منتری بنے چھے مہنے ہوئے ہیں سر اور اس چھے مہنے میں میں نے کوئی رشوت نہیں لی سر اور جب تک یہ وردی پہنا ہوں تب تک میں کوئی رشوت نہیں لوں گا سر اور مجھے کوئی شکایت بھی نہیں ہے سر اس خاکی وردی کو پہننے سے پہلے مومبائی کورپوریشن میں ٹائلٹ ساف کرتا تھا یہ ڈیویڈ جانتے ہیں سر زاکیر بھائی سے ملنے سے پہلے چھے اے 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 اس میں کچھ بھی گندگی نہیں ہے سر مگر اب جو کر رہا ہوں اس میں گندگی ہے سر ویسے اس یونی فارم میں کوئی گندگی نہیں ہے سر آپ جیسے لوگ اس کام کو گندہ سمجھتے ہیں دراصل گندگی اس جوب میں ہے یا سر یا سر کر کے سیلیوٹ کرنا اس کام سے مجھے چڑھ ہے نفرت ہے پر سر اس سمیں مجھے کوئی شکایت نہیں ہے سر کیونکہ میں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں I am happy thanks کوچین میں ملتے ہیں سر موسیقی موسیقی